یہ لڑکی میرے نکاہ میں ہے بیوی ہے میری اور اب اس کی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور آپ نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑایا اندر بیٹ کے باد پر نہیں آپ کو بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کا اس سے تعلق کیا ہے یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے میرا خیال ہے آپ دونوں کو اکیلے میں بات کرنی چاہیے نہیں تم یہی رکو جو بھی بات ہوگی تمہارے سامنے ہوگی یہ آپ دونوں کے ترمیان میں چل کیا رہا ہے یہ آپ کی گھر میں کیا کر رہی ہے جب میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ اس کے مطالب کچھ نہیں جانتے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ یہ کبھی واپس گئی نہیں رضا سے مایوس ہونے کے بعد یہ آپ کو بے وکوف بنا رہی ہے شاندے اس کے بارے میں جو بھی بولنا سوچ سمجھ کے بولنا کیوں اتنا بڑا لگ رہا ہے آپ کو یہ سب کچھ کیوں آپ کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے بتائیں کیا لگتی ہے آپ کی کیا ہوا اس رشتے کو کوئی نام دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے آپ کو شاڈ اپ شاندے زبان سمال کے بات کرنا میں تمہیں باربر وان کر رہا ہوں پلیز فرنا میں بھول جانگوں کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے اور کیا بھولنا باقی ہے آپ سب رشتے تو بھلا دی آپ نے اس لڑکی کی وجہ سے اب آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے اور یہ کس حق سے اس گھر میں رہ رہی ہے شاندے تم غلط سمجھ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تم چپ رہو یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے تمہارا بیش میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے شاندے میں نے کہا نا زمان سنبھال کے بات کرو ورنہ ورنہ کیا کیوں نہ بات کرو اس دیسی لڑیاں اس سے زیادہ کی حق دار ہیں ہو سکتا ہے کہ رزا کو اس کی اصلیت کا پتا چل گیا ہو اسی لیے اس نے اس کو ٹھکرا دیا شاندے حمدان آپ نے اس دو ٹکے کی لڑکی کی خاطر مجھ پر اس طرح سے چیک چلا رہے ہیں گھٹیا یہ لڑکی نہیں ہے تمہارا بھائی ہے گھٹیا جس اس کو دھوکہ دیا جس نے اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی ایک شریف لڑکی کو بے سہارا چھوٹ دیا بھئی یارو مددگار تن تن ہا لیکن اب یہ بے سہارا نہیں ہے میں ہوں اس کی حفاظت کرنے والا اور اگر تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لمزی بولا تو متصورہ کوئی نہیں ہوگا بیوی آپ نے اس شادی کر لی اسے ہاں یہ لڑکی میرے نکاہ میں ہے بیوی ہے میری اور اب اس کی عزت کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے چانے والے وقت سے بہت رہ لگ رہے ہیں رجانہ بہت ضروری ہے میرے ہوتے میں بھی ڈر لگ رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہوئے ہیں میں ہوں نا تمہارے ساتھ میرے ہوتے میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ سی باتیں بہت ہرڈ کرتے ہیں مجھے حالات ویسے نہیں رہے شانزیاں سے بہت غصے میں گئی ہے دھنی وہ وہاں جا کر کیا کچھ بولے گی انہیں آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا تو کیا کریں گے وہ کیا کریں گے ہیں نا کیا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے زبردستی کرائیں گے گن پوائنٹ پہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گے ٹھکرائے جانے کے بعد میں نے اپنے سارے رشتے آپ میں تلاش کیے اور اب میں یہ رشتہ نہیں کھونا چاہتی اسی میں اپنی مرضی مجھے خوشی سے یہاں سے ڈاری ہوں تاکہ آپ سلامت رہے مجھے کچھ دیں ہوں گا تم فکر نہیں کرو اور ایسے بھی تم میرے نکاہ میں ہوں پھر غلط کام کیا ہم نے تو پھر کیوں ڈر ہے کسی سے اس نکاہ کی وجہ سے جو بدنامی میرسہ ہوں گی اسے کیسے چھپاؤں گی کسی اور کو وضاحت دینے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں کہ ہم دونوں کافی نہیں ہیں اگر میں آپ کی زندگی میں نہیں آئے ہوتی تو آپ شانزے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں پسندتی وہ شانزے اچھی لڑکی ہے چاہاں اکسے شادی بھی کر لیا تھا ان تقومن محبت كنا نمید اسے کچھے کچھے محبت نفسه کچھے محبت نفسه کچھے محبت نفسه اور یہ احساس میری زدگی کا سب سے خوبصورت احساس ہے تم سے محبت کر جائے محبت کا نام ہتنے پلیز بیٹا سی گئی اس نام پہ جو پلیز جانے دیں یہاں سے نہیں جا گیا نا تم کہے نہیں جاؤ گی پس میں نے بول دیا تو میں نے کبھی بھی تمہاری کسی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا نہ اب اٹھاؤں گا نہ تمہیں کسی بات پہ زور زبردستی کروں گا نہ روکوں گا پھر صرف ایک بزارش کروں گا میری طاقت ہوئے نا اس موقع پہ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے انسظر کنے پہ زور پہ کھر جانا کبھر چا لے گی تو میں پہ گھر جاؤں گا پھر صرف ایک ٹیز محمد 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 زندگی ہے کتنی حسین ہے پھر بھی کہیں عجب تنہاری کیسی ہے ویرانیاں چپکے سے یہ مجھ سے کہے اگن دل کی سلگ جانے دے کیسی ہے ویرانیاں رنگولی بھائی ای آر وائی فیزان نظر کلیکشن عجب سیف کریں انسان گول 15% اور ای آر وائی کوئنز 15% ویزیت ای آر وائی سرولتبازار.بک سلاش ای آر وائی ڈاش فاشن